پھر یسو روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نوہ میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑھائی کرتے رہے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پروری شبائی تھی اور اپنے دستور کے معافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مساک کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی بانے کی خبر سناؤں کچھلے ہواں کو آزاد کروں اور خداون کے سال مقبول کی منادی کروں پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے موہ سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ علیہ کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی لیکن علیہ ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سائدہ کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس اور علیشہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑھی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نامان سوریانی جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا مگر ٹھے آباد تھا مکر ٹھے آباد تھا مگر دیگر